ہمارے ساتھ ایک کولر ہے اور جانتے ہیں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں جی ہیلو اسلام علیکم ہیلو بھائی سلام جی بھائی سلام کون صاحب محمد نواز مرزا جی میرا نام نواز صاحب کیسے خیریت جی حکم کیجئے کیا ڈیٹو پڑھتے آپ کی میری ڈیٹا ہے تئیس دو انیس سو باون تئیس دو انیس سو باون ٹھیک ہے ٹائم سہری کے وقت سہری کے وقت اور پلیس آف برت کیا آپ کی سیال کوٹ سر کیا جاننا چاہیں گے ہمارے دس منتر سال سے میں بیمار ہوں اور بنیابی لکافتے کام کارٹ کی جو لیگل ہے اس میں کافی لکافتے ہیں اچھا یہ چیزیں میں چیک کرنی ہے ایک تو بیماری کا سوال ہے دوسرا دوسرا اگر میں لیگل تو پرابلمز ہیں لیڈیگیشن ہیں ٹیک ہے لیڈیگیشن ہے کوئی خدا نہ کرے کوئی کوٹ کا چیری کا مسئلہ جی 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 ہاں جی کچھ فائلیں مچ سا میں نہیں ہیں فائلیں مچ نہیں نہیں اچھا یعنی کہ پہلا سوال سے ہے دوسرا ہو گیا کوٹ کا چیری اور تیسرا تیسرا یہ ہے کہ میں نے ایک دو پروپرٹی سیل کرنی ہے تو مجھے یہ بتا دے کہ کون سا یہ یہ سیل کرنی ہے پروپرٹی سیل کرنی ہے سیل کرنی ہے تو نیپس ٹیئر میں کون سے منت میں اس کی نگرسیشن نہ کر سکوں ٹیک ہے سر ابھی آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں جی ناظرین تو سوال جو انہوں نے کی ہیں اس کے حساب سے ان کے ذائچے میں لگ رہا ہے مجھے کہ کچھ شیر دے لوگ بھی ظالم سی کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی کچھ ان پر یہ بیٹ رہا ہے یعنی کہ جوپیٹر بہت اچھا ہے اس کا ملکہ نیک کام اللہ توقل یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ توقل ہونا میں بہت سب سے بڑا مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اس وجہ سے بھی بہت نظر لگتی ہے کیونکہ ہر ایک کو یہ جیلیسی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سامنے والا یہ اللہ توقل اتنا ہے نہیں مگر یہ ایسی شو کر رہا ہے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اللہ مالک ہے اگلے مہینے کی اگلے دیکھی جائے گی اور اس کے زندگی میں ایک کام بن رہے ہیں اور یہ اپنے اندر لبادہ ہو رہے ہیں کہ میں تو اللہ توقل ہوں اب یہ بھی بڑا کونسپٹ ہو گیا ہے اچھا جی سن ان کا خراب ہے سن خراب ہے تو ان کو بی پی کی شکایت بلڈ سے ریلیٹڈ شکایت ہارٹ سے ریلیٹڈ کولیسٹرول لیول کا خراب ہونا مون ان کا کمزور حالت کا ہے یعنی کہ مون آپ کا میدہ آپ کے لنگز ریسپریٹری سسٹم پورا آپ کا اس سے مون سے تعلق آتے ہیں ایموشنز کا مارس ان کا ویک ہے صحت کے مسائل اور پروپرٹی کے مسائل ٹھیک ہے انہوں نے بھی ہم سے سوال کی ہے یہ تو صاف نظر آگئے ایک تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ لکھ لیں کوپی پینسل لے کے لکھیں بت کو ہری ڈال کا صدقہ دیں ٹھیک ہے جمعیرات چھوڑ دیں جمعے کو پرندوں کو ٹوٹا چاول نواز صاحب اگر آپ سیٹے ڈے کے روز کوئی کالی چپل کا صدقہ دیں گے تو آپ کے راستے کھلیں گے کیونکہ جب آپ راستوں پر چلتے ہیں تو نیچرلی کوئی جوتا یا چپل پینکے چلتے ہیں تو جب آپ اس کی پلینٹ کی آپ اس کی پروپر ریمیڈی کریں کہ زہل کا رنگ کالا ہے ٹھیک ہے راستے باندھیئے لیٹیگیشن میں انوالو ہو گئے صحت بھی خراب ہے پروپرٹی بیشنے جا رہے ہیں بکنی رہی تو یہ تھوڑے سے مسئلے ہوں گے آپ کو فرق لگے گا میرے حساب سے آپ تقریباً تقریباً چھے سیٹیڈے ٹھیک ہے نا؟ سکس سیٹیڈے ہونے چاہیے ہیں جس میں آپ یہ کالی چیز کا صدقہ اور اگر اس میں بہتر ہے کہ آپ کالی چپل آپ کالی چپل مثال کے طور پر بہت ہی کوئی سستی سی خرید لی ایک دو دن گھر میں پہنی سیٹیڈے کی صبح آپ آفیس کے لیے نکل رہے ہیں چاہے گھر میں بھی رہ رہے ہیں رٹائے لائف بھی لوگ گزار رہے ہوں گے اس میں سے جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے سیٹیڈے کو وہ چپل آپ کسی بھی نیڈی کو ضرورت مند کو دے دیں گھر میں کوئی کام کرنے والا آ رہا ہے کوئی بہار گزر رہا ہے کسی اور کوئی ایسی جگہ پر جا کے ضرورت مند ہو ان کو آپ اس سیٹیڈے کو دے دیں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ دینا شروع کریں گے اور آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے اچھا اب آگے جی پروپرٹی کا مسئلہ کہ جو پروپرٹی آپ بیشنا چاہ رہے ہیں یہ کب دیکھے گی سر میں اس کو بہت جلد دیکھ رہا ہوں یعنی کہ میرے حساب سے ایک ماہ بعد اور اس کے دو ماہ کے اندر اندر کوئی نہ کوئی آپ کا جو بھی پروپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے چاہے وہ بیشنے کا جیسے آپ نے بتایا یا اور کوئی مسئلہ ہے وہ ضرور کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صحت کے لئے میں نے آپ کو صدقے لکھا دیا انشاءاللہ یہ آپ کو دنوں میں صدقے ایمرال پہنیں اچھا ہاں اسٹون پہ یاد آیا اکثر لوگ پہن لیتے ہیں کسی نے جی بتایا تھا ایسے ہی کوئی ڈیٹ اوبر کوئی ٹائم اوبر نہیں ہے یہ موسٹ ڈینجرس کام آپ کا ہو جاتا ہے آپ کے نا چاہتے ہوئے بھی کیونکہ اویرنیس نہیں ہے کسی نے کہا تھا بس ہم دکان پہ گئے اور انہوں نے کہا آپ کا نام ایسا نہیں اگر نیم سے بھی لے رہے ہیں تو آپ کا نیمرالوجی کیا کہہ رہی ہے آپ کا نواز نام ہے نواز کے کیا بن رہے ہیں نمبر ٹھیک ہے نا ٹوٹل کریں اس سے پھر اس کو میچ کریں ٹھیک ہے نا اس کے بعد کوئی سٹون پینے اب جو میں نے ایمریل بتایا آپ کے نائن تھ ہاؤس کا بتایا ہے نائن تھ ہاؤس کیا ہوتا ہے لیٹیگیشن کا ٹھیک ہے کوٹ کچیری کا باروہ گھر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ جو نا رکاوٹ آ جانی ٹھیک ہے نائن تھ ہاؤس امیگریشن کا بھی ہے نائن تھ ہاؤس آپ کے غیبی امداد کا بھی ہے تو جب آپ اس کو مضبوط کریں گے ٹھیک ہے ہر چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر عمل کریں گے صدقہ ہے دعا ہے تو آپ کو نیچرلی دنوں میں انشاءاللہ فرق محسوس ہو جائے گا جی ناظرین تقدیر سے تجبیر تک میں آج کا آپ کا میرا سفر اتنا ہی تھا آپ کو کوئی سوالات کرنے ہیں کوئی مسئلے ہیں کسی بارے میں کنفیوجن ہے وہ کلیئر کرنی ہے آپ اسکرین پر اس وقت ہمارا فیس بک پیج ایڈریس دیکھ رہے ہوں گے آپ ہمیں لکھیں میری پوری کوشش ہوگی میری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ جتنے میکسیمم لوگوں کو اکوموڈیٹ ہم کر سکیں کریں گے چاہے کالز پہ چاہے ای میل ایڈریس پہ ہمارے پاس جو آئے گا ٹھیک ہے اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی رہ بھی جاتے تو دل برداشتہ نہیں ہوگا ہم اس کو نیکسٹ پروگرام میں ضرور جو بھی ہماری کیوریز آپ بھیجیں گے ہمیں اس کو ضرور ہم اس کو اکوموڈیٹ کریں گے تب تک کے لیے مجھے عزاز دیجئے عظیم جعفری کو اللہ حافظ موسیقی